اتنا ذکر کرے کہ اللہ رب العزت دل میں آ جائے اللہ دل میں سما جائے بلکہ سچ کہوں کہ اللہ دل میں چھا جائے ایسی اللہ رب العزت کی محبت جو چند لمحے اللہ کی یاد میں گزر گئے وہ میری زندگی ہے اور باقی سارا کچھ شرمندگی ہے تو دل کو زندہ کرنے کے اسباب میں سے پہلا سبب ذکر کی کسرت ہمارے مشاہد یہی سبب لیتے ہیں سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ دو حصوں میں کرو ایک تو چلتے فردتے لیتے بیٹھے اللہ کی طرف بھیان رکھو اس کو وقوفِ قلبی کہہ دیتے ہیں اور ایک فرماتے ہیں کہ صبح اور شام پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ ساری دنیا سے ہٹ کٹ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں دوب جاؤ دوسرا سبب جس سے دل زندہ ہوتا ہے وہ ہے تلاوت القرآن آدمی کم از کم ایک پارہ روزانہ تلاوت بہت مشکل ہو تو چلو آدھا پارہ کوئی دن زندگی کا اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر نہ گزرے تلاوت قرآن کے بغیر نہ گزرے ہمارے ان لاؤب کے ایک بزرگ تھے دعوندے بند سے انہوں نے فراغت حاصل کی تھی میری ایک مرتبہ ان کی ملاقات سواد میں ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ میں ایک امام العلماء وصلحہ حضرت خاجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوا اور اس وقت انہوں نے فرمایا جا کے ایک پارہ روزانہ تلاوت کرنا فرمانے لگے کہ آج اس بات کو کہے 43 ہیئرز گزر چکے ہیں ان ترتالیس سال میں ایک دن بھی میرے قرآن کی تلاوت ملاقا نہیں جب ایسے لوگ اللہ کے سامنے نام عمال لے کر جائیں گے ہمیں کتنی شمندگی ہوگی کہ ہمارے کتنے دن تلاوت کے بغیر جا چکے اب دیکھو ترتالیس سال سردی بھی گرمی بھی صحت بھی بیماری بھی دیس بھی پردیس بھی خوشی بھی غمی بھی سو آرزہ ہوتاں یعنی عوارض ہوتی ہیں مگر وہ کہتے ہیں میں نے ایک پارہ کی تلاوت چنانچہ عبداللہ ابن عباس صلی اللہ نے فرمایا کرتے تھے من احب القرآن احب اللہ ورسول جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول اس بندے سے محبت کرتے ہیں چالیس چالیس سال عیسیٰ کے وضوطِ فجر کی نمازیں پڑھی ہمارے وضوطوں میں وہ رات کے اندھیرے کے اس طرح منتظر ہوتے تھے ہم تحجد پڑھیں گے جس طرح دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوتا ہے مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں تاروں سے پوچھ لو میری رودادِ زندگی راتوں کو جاگتا ہو تمہارے خیال اللہ کی یاد میں راتوں کو جاگتا ہو تیسرا سبب جس سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے الاستغفار استغفار پڑھنا ہمارے مشاہد فرماتے ہیں سودفہ شام یہ کم مذکم ہے ورنہ دو سو مرتبہ سبو دو سو مرتبہ شام پڑھے استغفار پڑھنے سے انسان کے دل کی میل دور ہو جاتے ہیں چوتھا سبب جس سے دل زندہ ہوتا ہے اصفلات علم نبی نبی علیہ السلام پر دروش شریف کا پڑھنا نبی علیہ السلام نے اشارت کرمایا من صل اللہ علیہ واحدتا صل اللہ علیہ اشرا جو ایک مرتبہ مجھ پر دروش شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس بندے پر دس مرتبہ رحمت نازل فرما جنہاں ہمارے مشاعر نے لکھا ہے وَقَدَالِكَ جَعَلَ جَزَاءَ ذِكْرَ نَبِي يَهِ ذِكْرَ مَن ذَكْرَهُ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے ایسی محبت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کو یاد کرتا ہے دروش شریف پڑھنے کے ذریعے سے اللہ اس بندے کو دس مرتبہ یاد کرتے کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں جی استغفار پہلے کریں یا دروش شریف پہلے پڑھیں تو ہمارے بزرگوں نے اس کا ایک سادہ سا جواب دی ہے اگر کوئی کپڑا میلہ ہو تو اس کو ترتیب یہی ہے کہ پہلے دھوتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اتر لگا دیتے ہیں یا کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے پہلے اتر لگا دی ہو بعد میں دھویا ہو پہلے کیا کرتے ہیں دھو لیتے ہیں بعد میں کیا کرتے ہیں تو استغفار سے ان میلے دلوں کو دھو لیجئے پھر دروش شریف کے ذریعے سے اتر اور خوشبو اس پر چھیڑہ گلی